اسلام علیکم میں ہوں ٹیزر بوائے اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پہلے ہی پوپ کمیونٹی کے بارے میں اگر آپ نے کوئی سنگل نیوز دیکھنی ہو تو ڈسکرپشن میں ٹائم منچن ہے وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں ہی پوپ سن میں پہلے بات کر لیتے ہیں نیو سونگز کی اپڈیٹس کے بارے میں تو ریسنجلی ڈیکٹر کا بھی ایک نیو سونگ آ چکا ہے سونگ کا نیم ہے 302 and yes guys ڈیویٹ میوزک کا بھی ایک نیو سونگ آ چکا ہے اور سونگ کا نیم ہے انڈریل اور اس سونگوں کے ساتھ فیچرڈ ہے کشن and yes guys ریپ گروہ کا بھی ایک نیو سونگ آ چکا ہے سونگ کا نیم ہے سیرو and yes ایکس الون کا بھی ایک نیو سونگ آ چکا ہے الفاظ اگر آپ لوگوں نہیں یہ سارے سونگ سننے ہو تو اس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل گئیں گے وہاں سے جا کر یہ سونگ سن سن سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے بادشا کے بارے میں تو بادشا 2020 کا نمبر ون سونگ رائٹر سلیکٹ ہو چکا ہے اور اسی کے بارے میں شیئر کرتے ہیں بادشا نے بھی کہا کہ this is for my haters تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے اسمان بی آر بی کے بارے میں تو ریسینلی اسمان بی آر بی نے اپنی انسٹا پر ایک سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے سیویج اور عمر انجم اسمان بی آر بی کی طرف سے ان دونوں کے لئے کوئی ڈس ٹریک آئے گا تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے ہیں تیمور بی کے بارے میں تو ریسینلی کسی نے کوئی چیٹ وغیرہ شیئر کی جس میں انہوں دکھائے کہ تیمور بی جو ہے وہ ریپ وغیرہ تو چھوٹ چکے ہیں بٹناو ہیس چارجنگ فور از ورس اینڈ وہ ٹویل کے اپنا جو ہے پر ورس کا چارج کر رہے ہیں جس کے اب سکرین میں سکرین شوٹ دیکھ سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے ہیں فادی کے بارے میں تو ریسینلی فادی نے ٹویٹ شیئر کی جس میں انہوں نے کیمرہ ایکشن والا لوگوں سے ساتھ ہیش ٹیگ نمبر ون ٹک لگا دیا یہ شاید ان کی ویڈیو دن ہو چکی ہے لیٹس ہی ان کی ویڈیو کب تک آتی ہے اس سے لیٹر بھی کوئی اور اپ ڈیٹس ملے گی تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے غنی ٹائگر کے بارے میں تو ریسینلی غنی ٹائگر نے بھی اپنی نیو ویڈیو کی شوٹ کے دروان ایک چھوٹا سا انہوں نے کلپ شیئر کیا جس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ فلسطین کے لئے ای تنگ وہ سانگ وغیرہ کر رہے ہیں لیٹس ہی کیا ہوتا ہے اس سے لیٹر بھی کوئی اور اپ ڈیٹس ملے گی وہ نیکس ویڈیو تھو آپ کو میں بتا دوں گا تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف تو ہم بات کرنے والے انڈیا ایک یوٹیوب چینل جس کے 1 ملین پلس سبسکرابر ہے ایسی کن سین دا پکچر کے اس کے 1 ملین پلس سبسکرابر اور نام اس کا ایک اے ٹھیک اور اس چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئے جس میں انہوں نے ٹائٹل میں دکھا کہ انٹی ہندو انٹی انڈیا پرو پاک ریپ سانگز ریپر اور پروپاگنڈیسٹ تو بیسیکلی اس ویڈیو میں انہوں نے یہ ایکسپلین کیا انڈیا ریپر کے بارے میں کہ جو انڈیا کے ریپرز ہیں وہ اپنے ہندویزم کے اگینسٹ وغیرہ جو ریپ ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں وہ کام کرتے ہیں انہوں نے ایم سی کورڈ کا بھی نام لیا تھا جس کے پیچھے کافی کانٹروورسی بھی چل چکی تھی جس کے بعد وہ غائب ہو چکے تھے انہوں نے فائنل دوبارہ وہ آ چکے تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے کرشنا رفتار ان کے بارے میں بکا اور ان کا جو ایک لیبل ہے اس کو انہوں نے سب سے بڑا اس کا مین پوائنٹ کہا ہے کہ یہ اس کی مین جڑا ہے اسی پہ وہ ٹیرزم وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں وغیرہ پلوڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہی نہیں پاکستان کے ریپر یا ان کے تلہا انجوم اور تلہا یونس ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہے ٹیرزم کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس طرح کافی ساری اور بھی باتیں کیسے میں ان کی ویڈیو کا چھوٹا سا پارٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جس جس جگہ سے آپ کے مائنڈ کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے اس جگہ پر ہندو بھگوانوں کے لیے آپ کے مند میں عزت ختم کی جا رہی ہے ہر اس جگہ پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ابھی اسی سلسلے میں جو اگلی کڑی ہے وہ ہے ریپ چانگز ایک ریپر ایم سی کوڑے کے بارے میں آپ نے ابھی آف لیٹ سنا ہی ہوگا کافی نیوز میں تھا اس نے کچھ ایسا بولا تھا ہندو سکرپچرز کے بارے میں لیکن یہ تو کیول ایک ایم سی کوڑے ہیں یہاں بہت بڑا گیروہ ہے جس کے کنٹینٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بھائی ایک رفتار صاحب ہے جنہوں نے ابھی اسی ایک ڈائم پہ کچھ ایسا سا بولا تھا اس سے پہلے ایک بات بلکل سیریسلی کلیر کر رہا ہوں چاہے کل کریئر چلے چاہے نہ چلے کوئی دکت نہیں اتنا کمالی ہے کہ اے تک بھوکا نہیں بروہا اس اس انسان کا نام ہے ارشن یہ میرا ایسا خیال رکھتا ہے کہ کوئی میرے کو دھکا بھی نہیں مار سکتا اگر اس کو کوئی دیش سے نکالنے کی بات کرے گا تو سامنے گولی کھاؤں گا بین تو بھائی رفتار ایک کمپنی بناتا ہے اس کا نام ہوتا ہے کلمتار اور اپنی کمپنی میں بڑے ساڑے لوگوں کے ساتھ یہ بھائی کام کرتے ہیں اور بہت سارے گانے نکالتے ہیں اچھی خاصی کمیلیٹی بن جاتی ہے جس میں بھارت پاکستان کے کافی سارے ریپرز ہوتے ہیں ریپ سانگ گاتے ہیں اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں اب وہ دیکھتے ہیں رفتار پاکستان کے تلہا انزوم اور تلہا یونیس کو کام دیتا ہے اور تلہا انزوم اور تلہا یونیس بھارت کے سب سے بڑے ٹیرریسٹ داؤد ابراہیم کو پوزیٹیو لائٹ میں دکھاتے ہیں دیکھئے اور مزی کی بات بتا ہے کیا ہے مزی کی بات یہ ہے کہ بھارت کا ریپر کرشنا اسی ریپ سانگ میں ان کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے رفتار کی کمپنی یہ ریپ سانگ بنواتی ہے اور پھر بھی کہا جاتا ہے چلو برو it's freedom of speech let them do it یہی تلہا یونیس کشمیر کو بھارت سے الگ کرنے کی باتیں بھی کرتا ہے مگر رفتار بھائی انہیں کام دیتے ہیں یہ پاکستانی ریپرز کچھ اس طریقے سے ہندوز کو دکھاتے ہیں پہلے آپ یہ دیکھئے اپنے گانوں میں ہندوز کو اور موڈی کو ٹیررسٹ بتا رہے ہیں یہ دیکھئے مجھے لگتا ہے کہ یہ موڈی رس ایس بی جے بی یہ ساری پارٹیز کرپٹ اور ٹیررسٹ اور رفتار بھائی انہیں کام دے رہے ہیں تو آپ کا اس بارے میں کیا اپینین ہے لیٹ می نو دی کومنٹ سیکشن تو بڑھتے میں اپنے انگلی سٹوری کی طرف تم بات کرنے والے ہیں منیب کی میمز کے بارے میں تو گائز آپ لوگ پتا ہے کہ ایک چیز کافی زیادہ وائرل ہوئی ہے آج کل یوٹیوب انسٹاگرام ٹویٹر ہر جگہ پہ جس کے اپسکرین میں یہ لڑکے کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے ریسنٹی ایک ایک کار ایکسیڈنٹ میں ایک فیملی کو بڑھایا فیملی سے مراد کے ایک ماں اور اس کی بیٹی کو انہوں نے کار سے ہٹ کیا انہوں کی ڈیتھ ہو گئی جب ان کو چوبیس سال کی سزا سنائی دی گئی تو کافی سارے لوگ ان کی سپورٹ میں باتیں وغیرہ کر رہے تھے کہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہئے اس کی زندگی برباد ہو چکی ہے ایونکہ اس کی گھڑ لکی کی وجہ سے کافی سارے لڑکیاں ان کی سپورٹ میں ہیں اور ایک پاکستانی لڑکی نے بھی اسی کے بارے میں آپ سکرین میں جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ پوسٹ کی ہے اور اس کے علاوہ ریپرز کے بارے میں بھی لڑکی نے کہا تو اس پہ پھر ریا کرتے ہو منیب کی میمز نے کہا کہ کاش اس ٹرک کے آگے آپ آ جاتی سو یا گیز آپ لوگ اس سارے سین کے بارے میں نہیں پتا تو میں آپ کو کمنٹس میں بتا سکتا ہوں اگر آپ لوگ کو کوئی پوشنز وغیرہ ہے تو یو کین آسک می انہیں کمنٹس سیکشن تو یا گیز آج کے لئے بس نہیں بگ شاوٹ آٹ ٹو جیڈی بھٹی اینڈ راز گائز ان کے دونوں انسٹرگرام کے لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گے ان کو جا کر آپ فالو کر دینا اور آج کے لئے بسنا ہی امیت کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں برا لگا ہے تو ڈس لائک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یوٹیوب یا پھر کسی اور سوشل میڈیا پلاتفارم سیلیٹی کوئی نیوز اپ ڈیٹس ہے تو میرے انسٹرگرام کا لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا وہاں جا کر آپ مجھے نیوز دے سکتے ہیں میں نیوز دینے والے کو ویڈیو میں اور ڈسکرپشن میں شارٹ آٹ بھی دوں گا آپ بردر چینل کو سبسکرائب کر دینا need your support and love keep supporting keep sharing my videos and yeah ملتے ہیں نیوز ٹھوٹو میں خیال اکرام اپنا ٹھیک دین نیوز ٹھوٹو تک اللہ حافظ با بائی